بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیگستان میں روایتی جنگی مہارتوں پر مبنی جیدر الحدید مشکوں کا آغاز کر دیا ہے دوستو جیدر الحدید کا مطلب سیسا پلائی دیوار ہے مشکوں کا مقصد سہرہ میں دفاعی حکمت عملی کو جانچنا ہے اور ان مشکوں میں جنگی اور دکنی کی صراحیتوں کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پانک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئیس پی آر کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کراچی کور کے زیرے تمام یہ سیسا پلائی دیوار فوجی مشکیں کی جاری ہی ہیں جو کہ اٹھائیس جنوی سے شروع ہوئی اور اٹھائیس فروری تک جاری رہیں گے دوستو سہرہ کے ساتھ تو جگرافیہی محال میں تربیتی مشکیں جاری ہیں اور مشکوں کا مقصد سہرہ میں دفاعی حکمت عملی کو جانچنا ہے چار ہفتوں پر محیط مشکوں میں دفاعی حکمت عملی کے تحت ریلز کی جاری ہی ہیں اور مشکیں چھوڑ کے علاقے سے چوہتر کلومیٹر دور رواجتی آپریشن کے تحت کی جاری ہی ہیں دوستو جبکہ دوسری جانب تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ روس اور چین سمیت پینتالیس افواج کی بحری فورسز پاکستانی جھنڈے تلے جمع ہو کر جنگی بحری مشکوں کا آغاز شروع کر دیا گیا ہے دوستو تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی تین طاقتور بحری افواج پاکستان پہنچی اور پاکستانی بحریہ کے زیرے تمام کسیر القومی بحری امن مشک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج پاکستان کے نیول چیف ایڈمیر محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی امن مشکوں کا دورہ کیا اور شریک چند ممالک کے بحری جہازوں کا دورہ بھی کیا نیول چیف نے روس انڈونیشیا اور سرلنکا کے بحری جہازوں کا دورہ کیا اور پاکستان نیوی کے چیف محمد امجد خان نیازی کی ہر جہاز پر آمد کے موقع پر انہیں گارڈ آف وانر پیش کر کے پاکستان کے سعظیم مشن کو خراج تحسین پیش کیا گیا دوستو اس دورے گدران پاکستانی بحریہ کے چیف نے مشک میں شریک غیر ملکی جہازوں کے کمانڈنگ افسران اور عملی سے ملاقاتیں کی اور نیول چیف کو مشک میں شریک ممالک کے جہازوں پر خصوصی بریفنگ دے گئیں ایڈمیل محمد امجد خان نیازی نے مشک میں شرکت اور باہمی تعاون کے فروغ پر تمام شریک ممالک کے نمائندگان کا شکریہ ادا کیا دوستو جبکہ دوسری جانب بھارت میں بھی مشکے ہو رہی ہیں لیکن تین ممالک کے ساتھ جس میں امریکہ اسٹریلیا اور بھارت شامل ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ بحری مشکیں گیارہ سے سولہ فروغی تر کراچی میں منققت کی جا رہی ہیں دوستو پاکستانی بحریہ کی تجھومان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی تناظر میں کسیر تعداد میں ممالک کی شرکت پاکستانی بحریہ کا ایک بڑا کارنامہ ہے مشک کا مقصد خطے کا بحری استحقام اور مشترکہ کارروائیوں کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستانی بحریہ کی جانب سے امن مشک پاکستان کے مصبت امیج کو اجاگر کرنے کے لیے ہر دو سال بعد منققت کی جاتی ہیں یہ مشک علاقائی امن و استحقام سمدری حدود میں دہشت گردی کے خلاف عظم محفوظ اور پائیدار سمدری محول کو برقرار رکھنے کے لیے باہمی تعاون اور سب سے بڑھ کر علاقائی اور دیگر بحری افواج کے مابین باہمی آپریشنز کی استعدادے کار کو بڑھانے میں اہم قردار ادا کرتی ہے دوستو اس سال ساتویں امن مشک جو کہ اس وقت زور و شور سے جاری ہے اس میں فضائی احساسوں سپیشل آپریشن فورسز میرینز تیمو اور مبسرین سینئر افسران کے ساتھ پینتالیس ملک حصہ لے رہے ہیں دوستو یہ امن مشک ٹوانٹی ون دو حصوں پر مشتمل ہے ہاربر اور سی فیز ہاربر پر ہونے والی سرگرمیوں میں سیمینار مظاہر اور بینقوامی مبسرین کی ملاقاتیں شامل ہوتی ہیں جبکہ بحری کزاکی اور دہشتگردی کے خلاف حکمت عملی فائرنگ اور سرچینٹ ریسکیو آپریشنز سی فیز میں ہونے والی نمائی سرگرمیاں ہیں دوستو سی فیز اور امن مشک دو ہزار اکیس کا سب سے اہم اور نمائی پہلو انٹرنیشنل فلیٹ ریویو ہے جس کا جائزہ ملکی اور غیر ملکی محساسین اور منطبین لیں گے دوستو پاک فوج کی جانب سے ہر کے ریگستان میں جیدر الحدید مشکوں کی گونج پورے بھارتی میڈیا میں ڈسکس کی جا رہی ہے دوستو چونکہ آنے والے وقت میں بہرے ہند میں بڑا اکھاڑا سجنے والا ہے اسی وجہ سے بھارتی میڈیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان انتہائی چالاکی اور ہشیاری کے ساتھ نہ صرف دیگر ممالک کی ٹیکنالوجی سے متعلق اگاہی حاصل کر رہا ہے بلکہ آنے والے وقتوں میں کسی بھی جنگ کی صورت میں انہیں کیسے کابو کرنا ہے اس حوالے سے اپنی فوج کی ٹرینک بھی کر رہا ہے لیکن دوستو دوسری جانب بھارت دنیا میں چوتھے نمبر پر اسلحے پر پیسہ جھونکنے کے باوجود لطاق کے محاص پر دم دبا کر بھاگ نکلا اور اپنے ہی علاقے میں پسپائی اختیار کرتے ہوئے مزید پیچھے ہٹ گیا ہے اور مودی جو کہ اپنے ملک کے اندر رافیل تیاروں کے حصول کے لیے کافی زیادہ کوشش کرتے رہے اس کی کرپشن بھی کھل کر سامنے آگئی ہے اسکی مہرین کا کہنا ہے کہ رافیل تیارے ملک کی ضرورت نہیں تھے بلکہ مودی کی ضرورت تھے اسی وجہ سے اس نے پینتالیس ہزار کروڑ کا ایک بڑا گھپلا بھی اپنی ہی فوج کے ساتھ کر دیا ہے دوسرے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی جنگی میدان میں اس تعداد کار کیا ہے بظاہر ایک بڑے خجم کی نظر آنے والی فوج اپنے سے انتہائی چھوٹی فوج نپال کے ہاتھوں جوتے کھانے کے بعد ایک قدم بھی لیپولک میں آگے نہیں بڑھا سکی تھی لیکن پاکستان کی جانب سے ہر میدان میں اور ہر محاضر پر پوری دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ خبردار پاکستان کی جانب اگر میلی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی تو عبرت ناک انجام ہوگا پاکستان خطے کے اندر معاشی مشکلات کا شکار ہونے کے باوجود اپنے سے دس گناہ بڑی طاقت اور دنیا میں چوتھے نمبر پر اسلحہ اور گولہ بارود پر پیسے خرچ کرنے والے بھارت کو پاکستان کی جانب سے گزشتہ چوہتر سالوں میں ہر دراندازی پر مو توڑ جواب دیا گیا ہے اور دوستو جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے اس کے بعد بھارت نے جب پاکستان کی طرف میلی آنگ سے دیکھنے کی کوشش کی تو ستائیس فروی دوہزار انیس کا دن بھارت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کے رہ گیا کہ جب پاکستان میں تیار کردہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کی دھاڑ نے بھارت کو پوری دنیا میں رسوان کر کے رکھ دیا اور دنیا کے چوتھے نمبر پر اسلحہ میں پیسہ جھونکنے والے بھارت کو کہنا پڑا کہ آج ہمارے پاس رافیل ہوتے تو اس کا ریجائٹ مختلف ہوتا لیکن دوستو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر چینل بابر افتخار نے کہا تھا کہ بھارت نے ابھی تو پانچ دیارے حاصل کے ہیں اگر وہ پانچ سو بھی رافیل لے آئے تو پاکستان کے پاس بھارت کو جواب دینے کے لیے الحمدللہ اتنی صلاحیت موجود ہے کہ بھارت پاکستان کی طرف دیکھنے کی آئندہ جررت بھی نہیں کرے گا دوستو بھارت کی اپنی اندرونی صورتحال یہ ہے کہ ملک ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکا ہے اور کسانوں کی احتجاجی تحریک خالستانی تحریک میں تبدیل ہو چکی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتاتے چلیں کہ بھارت اپنے ملک کے حالات صدارنے کی بجائے پاکستان کے اندر مداخلت کر کے دہشتگردی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت ایک امریکی نسیاتی ادارے نے یہ خبر بریک کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بھارتی حکومت بھارتی پنجاب میں گڑڑ کروا کے اس کا الزام پاکستان پر آج کر کے پاکستان کے خلاف کوفالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ 26 زنوی کو سکھوں کی جانب سے دہلی کے لال گلے پر خالستان کا پرچم لہرانے کے بعد اور دہلی میں ٹریکٹر مارچ کرنے کے بعد مودی سرکار کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب یہ توفان نہیں تھمنے والا دوستو کسان تحریک بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے لیکن مودی سرکار نے اس کا الزام پاکستان اور چین پر آج کیا تھا تاہم بھارت کے اپنے ذرائع ابلاغ اسے ملک کے اندر سے اٹھنے والی تحریک قرار دے رہے ہیں اور اس سلسلے میں وہاں کے مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ اس میں پاکستان یا چین کا ہاتھ ہے اس کے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے لہٰذا بغیر ثبوت کے ایسے الزامات نہیں لگانے چاہیے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس